والے آخر میں گزارش ہے چیئرمن ملی یک جیتی کونسل جناب سائزادہ ابل خیر صاحب سے وہ یہیں بھی یہیں بھی بیٹھ کر اور سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان جمعیت علماء پاکستان پہلے بھی غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے تذکر دیا تھا جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب کی جو تنظیمیں اس کے سربراہ ہیں اور خود بھی سجادہ نشین بھی ہیں اور الحمدللہ ایک پہچان ہے شخصیت ہیں اور وحدت کے حوالے سے رہنمائی و اس وقت قیادت کر رہے ہیں پوری قوم کی بسم اللہ الحمدللہ اللہ جی کفا و سلامنا لعبادہ اللہ نستفا مابا آجین محترم آج جو خوبصورت محفیل سجی ہے وہ تمام حضرت محترم آغا صلی اللہ جباد نقوی صاحب کے یہ خلوص کی باہر ہے اور مجھے جو آپ اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے خلوص کی کشش ہے یعنی آپ بھی اندازہ کریں کہ آج یہ ملی اجتی کونسل کا اسلام آباد میں پوراہم ہے میں صدر ہوں اس کا مجھے اس کے سدارت کرنی تھی ٹکٹ کٹا بات تھا وہاں جانے گا اب میں خلوص کی بات آ رہا ہوں آپ کے انسان جو خلوص سے کام کرے تو اللہ کیسی مدد کرتا ہے اور کیسی راہیں نکالتی ہیں میں نے حضرت سے معذرت کی تھی یہاں نہ مشکل ہے اسلام آباد میں میرا اپنا پوراہم ہے پچیس تیس جماعتیں ملی اجتی کونسل کی جمعہ ہو رہی ہیں بہت بڑا کرمینشنیٹ ٹکٹ بیرا موجود ہے وہاں جاؤں ہوا یہاں نہ مشکل ہے لیکن رات کو کل ٹیلی فون آیا دھرنا ہو رہا ہے بہت خطرناک قسم کا اور آپ فوراں پہنچیں بڑی اہم میٹنگ ہے اس دھرنے کی میٹنگ کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ساری رات میٹنگ کرتا رہا سارے دن میٹنگ کرتا رہا تھوڑی سے وقت ملا ہے وہاں نہیں جا ساکا یہاں اخلاص کھیج کے لیے آئے یہ اخلاص ہے جس اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے علامہ جباد نقی صاحب مجھے یقید ہے انشاءاللہ یہ اثر دکھائے گا اور جن جن لوگوں نے بھی اخلاص سے کام کیا انہوں کا اثر دیکھا آپ نے میرے قائدت علامہ شاہمدرانی رحمت اللہ لے تھے قاضی حسین احمد صاحب تھے ساجد نقی ساجد میر علامہ ان لوگوں نے ملائی ملیت کونسل بنائی اسی لیے تھی یہ جو اختلافات ہیں ان کو خسم کرے ہیں بڑا کارنامہ انجام دیا کہ دسخط کروالی ہے تمام لوگوں سے کہ وہ جو اختلافی امور ہیں اس پر کوئی بحث نہیں کرے گا تاکہ اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو اس خلاص کا اپنے اثر دے گا الحمدللہ کہ ایک انتشار کی فیضہ نہیں ہے بلکہ ایک اتحاد کی فیضہ ہے اور عوام کے اندر یہ باور ہو چکی یہ بات کہ اگر کوئی اسم کی بات ہوتی ہے تو وہ اسلام کا کوئی دشمن ہے جو ہمارے درمیان اسم کی بات کر رہا ہے الحمدللہ تمام مسالی کے لوگ متعید ہیں اور متفق ہو کر اسلام دشمن آنسل کے مقابلہ کریں گے اور اسی اتحاد کے اندر برکت ہے جو کچھ نشاندی کی گئی یہ بہت اہم امور کی وہ میں نے خود نشاندی کی تھے بھی پندر دن پہلے عمران خان صاحب آئے تھے میں نے کہا آپ نے ہمارے پروفیسر صاحب نے بلوچی سانسیدہ شیفلہ ہیں جو نشاندی کی ہم نے خود عمران خان صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ نے ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا تھا اور جو آپ کے ساتھی ہیں انہوں نے اس کو مس کر کے رکھ دیا سارا اب پتہ نہیں آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ سوچئے کہ کس طرح حقا فیکٹ لائے گیا ہے ان تمام امور سے ہم کس طرح نبر داتما ہوں گے جب اتفاق ہوگا جب اتحاد ہوگا تمام مذہبی قوتیں مل کر اگر میدان عمل کے اندر آئیں گے آپ نے دو ہزار دو کے اندر اس کا نظارت دیکھا ہے کہ ستر کے قریب اسمبلی کے اندر لوگ پہنچے تھے اور والحمدللہ اسلام کے پرچم کو ہم نے بلند کیا اب بھی پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے فروع اختلافات ہیں اور جو اگر حقیقی اختلافات بھی ہیں تو ان کو بھی دشمن کے سامنے جب آدمی آتا ہے تو ان کو نظر انداز کر لیتا ہے مل کر پھر آدمی مقابل کے اندر آتا ہے لہذا اس وقت ہمیں سب سے بڑا ایک سیکلر اسٹیٹ جو بن رہی ہے اس کا بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے سامنے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم سب ملیں اور متعید اگر اخلاص کے ساتھ کوشش کریں اور مجھے یقید ہے کہ اخلاص میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اخلاص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو کیے آج اخلاص سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم ایک کامیاب جلسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اخلاص کی برکتیں نظر آئیں گی اور پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا ہمیں لڑانے والے جو یہود اور رسارہ کی ایجنٹ ہیں وہ انشاءاللہ زلیل ہوں گے اور رسمہ ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان کے اندر سب مل کر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا بول بالا کریں گے وَمَحَلِنَا إِلَّا بَلَا جزاک اللہ بہت سارے امارے معزز محترم مہمان یہاں تشریف فرمائے ہیں سٹیج پر بھی اور نیچے بھی تشریف فرمائے ہیں جناب تھانوی صاحب وہ دور سے تشریف لائے ہیں اور اسی طرح حضرتِ دبا میں خود بہت ان کی دلنشین گفتگو کا سمجھیں ایک قسم کا طالب ہوں میں نے درخواست کی تھی ازہری صاحب سے کہ انہیں ضرور لائیں کیونکہ یہاں ایک دو دفعہ گفتگو فرما کے گئے ہیں اور واقعا دلنشین گفتگو فرماتے ہیں چاہتا تھا میں آج میں خود شخصاً سننا چاہتا تھا ان کی لیکن وقت کے دامن میں قلت تھی اسی طرح نوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہم بڑی عرضو تھی ہر سال ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اس سال انہوں نے زحمت فرمائی ہے لیکن ہم سب محروم رہ گئی ان عزیزوں سے اس طرح بلوچستان سے ہمارے پیر صاحب حبیب اللہ صاحب تشریف فرما ہے ان کا بھی وقت تھا لکھا ہوا اور یہ سامنے بیٹھی ہوئے اور دیگر عزیزان بھی بہت سارے ہیں جن سے ہم نے استفادہ کرنا تھا لیکن چونکہ وقت مقررہ نماز کا قریب ہو گیا ہے آزان کا وقت ہو گیا ہے بہت معذرت چاہتے ہیں ان عزیزوں سے جنہیں وقت نہیں مل سکا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ سال میں دو تین دفعہ ہمارا ایسا اجتماع ہوتا ہے اور جیسا تجاویز بھی آئی ہیں مختلف شہروں میں بھی ہوں گے انشاءاللہ کوئٹا میں پروگرام ہوگا تو ہم جو عزیزان ہمارے آج مہمان ہیں یہ وہاں مزبان ہوں گے اور امید ہے ہماری طرح نہیں کریں گے یہ وقت ہمیں دیں گے وہاں پر اسی طرح کراچی سے ہمارے معزز مہمان آئے تھے بہت ان کو مختصر وقت ملا باقی بہت سارے دانشوار ہمارے حضرات تھے انہیں وقت نہیں مل سکا وقت میں قلت تھی گلانی صاحب وقت کی قلت کی وجہ سے ناراض ہو گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور جو جو مہمان جہاں سے بھی تشریف لائیں ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں